بارہ بنگیر سے خبر جہاں پر خاکی پر خون کے داغ لگے ہیں پولیس کے پٹائی سے جچا بچا کی موت معاملے میں یہ سماج میں آیا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خاکی دھاریوں نے رات کی اندھیرے میں انتم سنسکار کر دیا کچھی شراب کی سوچنا پر دبش دینے گئی تھی پولیس پولیس پر گروتی مہیلہ کے پیٹ میں ڈنڈا مارنے کا عروف مہیلہ کے پتی نے لگایا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی اور اس کے بعد مہیلہ کا جبرن انتم سنسکار کرانے کا بھی عروف لگایا ہے پولیس پر رات کے اندھیرے میں گروتی کی چتا کو آگ لگا دی پولیس والوں نے کاروائی کو لے کر گرامیڑوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے مہیلہ کا جبرن انتم سنسکار کرانے کا بھی عروف لگ رہا ہے خاکی دھاریوں پر رات کے اندھیرے میں گروتی کے چتا کو بھی آگ لگا دی کاروائی کو لے کر گرامیڑوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے کچی شراب کے سوشنا پر دوش دینے گئی تھی پولیس جس کے بعد پولیس پر گربتی مہیلہ کے پیٹ میں ڈنڈا مارنے کا عاروپ لگا ہے مہیلہ کے پتی نے ہی پولیس پر پیٹھنے کا عاروپ لگایا ہے جس کی وجہ سے مہیلہ کی موت ہو گئی ازندرہ تھانا شریطر کے مانپور مکوہیا گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر پولیس کے پیٹائی سے جچا بچہ کی موت کا یہ ماملہ مہیلہ کا جبرن انتیم سنسکار کرانے کا بھی عاروپ لگا ہے چاہت نامہ بھر کر کے پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اس پورے پرکرانک کے اور جو عاروپ لگایا جا رہا ہے اس کی نشپچتہ کے جانت کے لیے میرے دورہ چھترہ دکھاری کو نردیشت کر دیا گیا ہے اور یہ جانت وہاں اس چھتر کے چھترہ دکھاری سے نہ کر کے دوسرے چھترہ دکھاری سے کرائی جا رہی ہے جانت سے اپنے آپ جانتی اصفرسٹ ہو جائے گی اور جو بھی ترت پرکاس میں آئیں گے تدان روپ اس میں اگریم کاروائی کی جائے گی فیلحال ابھی تک جو عاروپ اس کی پریوار والے یا گاؤں والوں کے دورہ لگایا جا رہے ہیں وہ پرمارک نہیں ہوئے ہیں بیٹھنے بعد پھر تھوڑی دور میں چلا پھر اٹھی وہ اٹھ کے چلی بس جیسے گھومی جیسے اس کے پیٹ پر لات مار دی پولیس نے چار تھے جو میرو دورہ رکھے جو میں دیکھنا پار تھے وہ ان کو ہاں جی